بسم اللہ الرحمن الرحیم جان ہاپکنس یونیورسٹی امریکہ میں تیار کردہ ریبورٹ سرجن نے دنیا بھر میں پہلی بار مکمل خودکار طور پر چار کامیاب آپریشن کر کے سرجری کی نئی تاریخ رکم کرتی پیٹ کے یہ تمام آپریشن تجرباتی تھے جو سوروں پر کیے گئے ان کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ ریبورٹ سرجن جلد ہی انسانوں کے خودکار آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ صرف ریبورٹ نہیں بلکہ ریبورٹ پاسو، 3D کیمروں، سینسر اور خصوصی الگوریتم پر مشتمل ایک بھرپور نظام ہے جسے سمارٹ ٹیشو آٹونومز ریبورٹ یا محتصر سٹار کا نام دیا گیا ہے اسے جان ہاپکنس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور میکینیکل انجینرنگ کے اسسسٹن پروفیسر حامد سائیڈی اور ان کے ساتھیوں نے دو ہزار سولہ میں تیار کیا تھا جبکہ ابتدائی طور پر اس سے ایک سور کا آپریشن بھی کیا گیا تھا البتہ یہ مکمل خودکار آپریشن نہیں تھا بلکہ چند مراحل پر سرجنز کو بھی مداحلت کرنا پڑی تھی تقریباً پانچ سال تک مسلسل بہتر بنانے کے بعد اب سٹار اس قابل ہو گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے انسانی مداخلت یا رہنمائی کے بغیر مکمل خودکار انداز میں آپریشن کا پیچیدہ عمل انجام دے سکے اس میں مطلوبہ مقام پر خال کو کاٹنے متلکہ اندرونی حصے کرنے اور سب سے آہر میں وہ مقام بند کرنے تک وہ تمام مراحل شامل ہیں جو سرجنز کے تحت آتے ہیں سٹار کی درستگی ازمانے کے لیے یکے بعد دیگرے چار سوروں میں چھوٹی آنٹ کے آپریشن کیے گئے جن کے لیے خال پر چھوٹے سے حصے پر چیرہ لگا کر آلاج چراہی اندر داہل کیے گئے اور مختصر سے حصے کا آپریشن کیا گیا ڈاکٹر حامل سعیدی کے مطابق سٹار نے انسان سرجنز کے مقابلے میں نمائی طور پر بہتر نتائج دیے